کوئی کسر نہ رہے میری خبر اور ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے جو بھی مٹیریل یوز کیا وہ سب آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو آپ ڈسکرپشن سے جا کر اور میری ویب سائیڈ سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹیگرام پہ فالو نہیں کیا تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے تو کائنلی انسٹیگرام پہ بھی فالو کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے گائیس سب سے پہلے کائن ماسٹر کے اندر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ میں اپنا کائن ماسٹر اوپن کر لیتا ہوں آپ نے بھی اپنا جو کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے یہاں پر میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر کائن ماسٹر کو میں نے اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تاکہ یہ اوپن ہو جائے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے create new کا اوپر ٹھیک ہے یہ پلس والا اوپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دیں تو یہاں پہ اس پہ کلک کیا اس کے بعد آپ نے ratio select کرنا ہے 16x9 جو یہاں پہ آپ کو فرسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور نیچے آپ کو create کا اوپشن مل جائے گا create پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کی gallery open ہو جائے گی سو یہاں پر آپ نے image میں جانا ہے فرسٹ میں image کا اوپشن آپ کو مل جاتا ہے اسے یہاں پہ آپ نے کلک کیا اس کے بعد آپ نے black image کو add کرنا ہے سو میں نے یہاں پہ black image کو add کر دیا ہے اس کے بعد اس کی جو timeline ہے اسے ہم بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کی timeline کو تقریباً جو ہے 20 second کر لیتا ہوں آپ اپنے according کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کی timeline کو بڑھا دیا ہے اس کے بعد آپ نے first position پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے layer والے option پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر media والے option پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے photo select کرنے ہے جو بھی photo آپ لگانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ model کا photo لگانے والا ہوں تو اس photo کو میں نے add کیا آپ نے جو بھی photo لگانا ہے اسے آپ نے simply یہاں پر add کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے add کیا اس کے بعد اس کی timeline کو بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے جتنا اسٹیٹس ویڈیو ہے اتنی ہم نے اس کی ٹائم لین کو انکریز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پہ فرسٹ پوزیشن پہ آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لیئر والے اپشن پہ کلک کیا سوری آپ نے سب سے پہلے نیچے آ جانا ہے اسی فوٹو پہ کلک کر کے ایڈجسمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کا جو کونٹراسٹ ایسے بھی بڑھا دینا ہے سیچوریشن کو بھی بڑھا کر آپ نے اس کی برائٹنس کو تیز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اکی کرنا ہے فرسٹ پوزیشن پہ آ کر لیا رہا Aviar Option پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے اپنی موڈل کا ایک دوسرا فوٹو بھی ایڈ کر لیں آپ اپنا فوٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی دوسرے والا تو یہاں پہ میں دوسرا فوٹو ایڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھے فوٹو میں نے ایڈ کر لیا فوٹو کو یہاں پر میں اس سائیڈ میں لگا لیتا ہوں اس جگہ پر ٹھیک ہے سو یہاں پر میں نے فوٹو کو اس جگہ پر لگا دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کی ٹائم لائن کو پہلے بڑھا دینا ہے تو میں اس کی ٹائم لائن کو بڑھا لیتا ہوں انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی بھی تھوڑی بہت ایڈجسمنٹ کر لینی ہے وہ کیسے یہاں پر نیچے آنا ہے ایڈجسمنٹ پہ کلک کر دینا ہے ایڈجسمنٹ پہ کلک کر کے یہاں سے اس کی جو کونٹراسٹ اور اس کی جو بریٹنی سے اسے بھی آپ نے اپنے اکورڈنگ اپنے فوٹو کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کی کونٹراسٹ اور سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے اس کے بعد اوکے کر کے فرسٹ پوزیشن پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیئر والے اوپشن پہ کلک کرنا ہے then اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے میڈیا والے اوپشن پہ میڈیا پہ جا کر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے پینجی ایمیج آپ نے ایڈ کرنا ہے بلیک سکرین والا ٹھیک ہے اس ایمیج کی بھی ڈاؤنورڈ لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس ایمیج کو ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سپلٹ سکرین پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سپلٹ سکرین والا اوپشن پہ آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گا سپلٹ سکرین کا اوپشن ٹھیک ہے یہ اوپر دیکھیں اس پہ آپ نے کلک کریں fit to full screen پہ کلک کریں گے یہ سائیڈ میں تو یہ full screen میں ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے back کر لینا ہے back کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی جو timeline ہے اسے آپ نے بڑھا دینا ہے end تک ٹھیک ہے یہاں پر اس کی timeline کو ہم بڑھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کی timeline بڑھ چکی ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے first position پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے بھئی یہاں پر آپ کو یہ والا فوٹو پہ کلک کرنا ہے اپنے model والے فوٹو پہ اس کی size کو بڑھانا ہے اور یہاں پر اس جو circle آپ کو دیکھنے کو میرا shadow type میں اس کے اندر آپ نے اسے بالکل adjust کر دینا ہے بالکل اندر fit کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے والے فوٹو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس پہ کلک کیا اس کی size کو بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو size کو بڑھانے کے بعد اسے بھی آپ نے بالکل اس کے اندر adjust کر دینا ہے اپنے حساب سے ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں کہ فوٹو adjust ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اسے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے first position پہ آ جانا ہے then اس کے بعد آپ نے layer والے option پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے ایک black screen video particle video بھی کہہ سکتے یا پھر audio bar والی black screen video کو آپ نے add کرنا ہے اسے add کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے volume پہ آپ نے چلے جانا ہے کیونکہ اس کے اندر volume لگا ہوا ہے تو اس volume کو ہم بند کر لیتے ہیں اس کے بعد back کر لینا ہے ٹھیک ہے back کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو split screen والے option پہ کلک کرنا ہے تو split screen پہ کلک کر کے fit to full screen کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے back کر لینا ہے back کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر میں اپنی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں adjustment کا adjustment والے option پہ آپ نے کلک کرنا ہے then اس کے بعد اس کی جو contrast ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے لیکن saturation کو آپ نے بلکل بڑھا دینا ہے اپنے according ٹھیک ہے تو اس کا color اگر change کرنا جائے تو وہ بھی کر سکتے ہیں نیچے آپ کو مل جائے گا option اس کے بعد نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو یہاں پر ایک blending option مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ blending والے option پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے screen پہ کلک کرنا ہے تاکہ اس کا black part ختم ہو جائے دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری ویڈیو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے first position پہ ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ first position پہ آ جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے بھائی یہاں پر اپنے layer والے option پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر layer والے option پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے media پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کر کے یہاں سے ایک دوسری آپ نے png add کرنی ہے کون سی png یہاں پہ my sweet angel ٹھیک ہے یہ والی png آپ کو description میں مل جائے گی اس png کو آپ نے add کرنا ہے اس png کو آپ نے نیچے یہاں پر اس جگہ پر آپ نے add کر لینا اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ جیسا کہ یہاں پہ میں add کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس png کو add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے adjustment پہ چلے جانا ہے اس کے بعد اس کی جو contrast اور saturation کو بڑائیں گے تو اس کا جو color ہے وہ بھی تھوڑا سا shining کرے گا تو اس طریقے سے آپ اسے adjust کر سکتے ہے اس کے بعد آپ نے back کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نیچے آ جاتا ہوں اگر اس کا color آپ change کرنا چاہے تو اس طریقے سے آپ hue پہ آ جائیں گے اور left right کریں گے تو اس کا color وہ change ہوگا تو اس کا color وہ یہاں پر blue رہنے دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر blue type میچ لگ رہی ہے اس کے بعد ok کر دیں یہاں پھر first position پہ آج اور اس کی timeline ہوگی اسے آپ نے بڑھا دینا ٹھیک enter کر دینا تو اس کی timeline کو ہم بڑھا لیتے gallery میں چلے جانا ہے اور یہاں سے particle ویڈیو ایڈ کرنی ہے snow particle black screen snow particle والی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں کرنا ہے یہاں پہ بیلنڈنگ والی option پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد screen پہ klik کیا اس کے بعد آپ OK کر دینا ہے اور یہاں پہ میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ border png کو ایڈ کر لیں اس white border png جو download link ہے وہ description میں دے دوں گا تو اس png کو بھی آپ download کر سکتے اور یہاں پر add کر سکتے یہاں پہ میں نے اس png کو add کر لیا png کو add کرنے کے بعد split screen again klik کر دینا ہے اور دیکھیں ویڈیو یہاں پہ ready ہو چکی اور arrow پہ klik کر نا ہے اور یہاں پہ save ویڈیو پہ klik کر کے اس ویڈیو کو آپ نے save کر لینا ہے